سب سے پراشین دھرم جو ہے وہ سناتن دھرم ہے ہمارے آدھ گروہ سنکرہ چائر جی نے چاروں طرف جو ہے جا کر کے سناتن دھرم کا پرچار پرسار کیا باگشور بابا کے اتنی گیان کہاں سے آ گیا باگشور بابا گلت کر رہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جوتیس کیا ہے ہمارے وید کا چکچو ہے اتل بیتل ستل تلاتل رساتل مہاتل سات تل نیچے اور بھور لوگ بھور لوگ سور لوگ مہر لوگ جنو لوگ تپو لوگ اور سات لوگ اوپر پرتیک وستو کے اندر اور پرتیک دیکتی کے اندر جوتیس کا پرواہ ہوئے بھگوان کرشنے گیتہ میں خود کہا ہے کہ میں نچھتروں میں جوتیس ہوں جوتیس کی اتپتی جو ہے بھگوان نارائن سے ہوئی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ گلت کریں گے تو آپ کے ساتھ گلت ہونا ہے اگر آپ کا اچھا ٹائم چل لہے گا تو کوئی بھی بیکٹی نہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور نہ ہی وکیل کے پاس جائے گے نہ تو جوتیس پاس جائے گا نمسکار میں ہوں راجے سیادو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم میڈیا نیوز ٹائم میڈیا سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ صداغتی کال درپڑ چیری ٹیبل ٹرسٹ کے پنڈیت اومیز ساسدری جی موجود ہیں اور ہم ان سے دھیر ساری بات کریں گے گرہ نچھتروں کے بارے میں کنڈلی کے بارے میں اور آج کے دھرم پر ہونے والی جو لڑائیاں ہیں سب سے پہلے تو آپ کا نیوز ٹائم میڈیا میں بہت بہت سواغت ہے دھرنباد جائے ماتا جی صداغتی کال درپڑ جوتیس کے نمی آپ کا سواغت ہے میترو ہم آج آپ کو دھرم کے بارے میں بتائیں گے آپ کا جو کیسٹن ہے دھرم کیا ہے دھرم کبت پتی ہوئے سب سے پراشین دھرم کیا ہے میترو سب سے پراشین دھرم جو ہے وہ سناتن دھرم ہے اور سناتن دھرم ہی سب سے پراشین دھرم ہے اور سناتن دھرم کو چلانے والے ہمارے جو سنکرہ چیاری ہیں رسی مونی ہیں ان کے دوارہ جو ہے سناتن دھرم چلتا ہے اور وہ چلتا چلاتا ہے اور اس کے کارن جو ہے سناتن دھرم ہی سب سے پراشین دھرم ہے اور سناتن دھرم کے لیے ہمارے آدھ گروہ سنکرہ چیار جی نے چاروں طرف جو ہے جا کر کے سناتن دھرم کا پرچار پرسار کیا جس کے کارن جو ہے سناتن دھرم سب سے پراشین دھرم ہے اور آگے جو ہے جو باغشفر بابا کے اوپر جو چلا رہا ہے لوگ کافی ٹپڑی کر رہے ہیں کہ باغشفر بابا کہ اتنی گیان کہاں سے آ گیا باغشفر بابا غلط کر رہے تھا ایسا کچھ نہیں ہے باغشفر بابا ایک گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں گدی کا ویسیس مہت ہوتا ہے اور باغشفر بابا جو ہے آرادنا کیے ہیں اور شادنا کیے ہیں سادنا کسی بھی بیکتی کو کسی بھی وقت مل سکتا ہے اس میں ایسا نہیں کہ آپ ہجاروں سال تپسیا کریں تبھی سادنا آپ کو ملے گا کل جگ میں جو ہے کل جگ میں کہا گیا ہے کہ کل جگو سمجھ جگو آن جگو جو نرکر بشواس کل جگ میں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سادنا کریں گے پرماتما آپ کو ترند فل دیں گے گروہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باغشفر والے بابا دھرین سہاستری پر ترہ ترہ کے علیام لگایا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب میتھیا گلت طریقے سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا ان پر اندویسواس پھیلاتے ہیں کیا یہ سچائی ہے کہ اندویسواس پھیلاتے ہیں یا دھرم کو لے کر دھرم کو لے کر بڑھاوا دے رہے ہیں دیکھئے آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سناتن دھرم ہے اگر سناتن دھرم کسی بھی کاری کو کرتا ہے تو جین دھرم ہے ہندو دھرم ہے مسلم دھرم ہے سکھ دھرم ہے اور جو دھرم ہے اگر وہ کوئی کاری کرتے ہیں جھار پھوک کرتے ہیں تو ان کو لوگوں کو دکھائی نہیں پڑتا ہے اگر ہمارا سناتن دھرم کا کوئی سنت ہے اگر تپسیا کر کے محنت کر کے وہاں تک پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کا اس سے کلیان ہو رہا ہے اس میں کسی کو پرسانی نہیں ہونا چاہیے ہمارا تہی ماننا ہے دوسرا سوال آپ سے ہے کہ جو تیس کیا ہے اور ایک کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھئے دینک دینچریہ میں جو ہمارے رسی مونی تھے تو جو تیس جب ہمارے ہمارے اتپتی ہوا سرشتی کا اتپتی ہوا جب سرشتی چائتر سکلپچ پرتپدا کو سرشتی کا اتپتی ہوئی تو اسی سمیں جو ہے جو تیس کی بھی اتپتی ہوئی جو تیس کیا ہے جو تیس سے بولتے اچنتیا ویکتی روپا نیر گوڑایا گوڑات اتمنے شمست جگتہ دھار مورتے برامڑے نمہا تو جو تیس کیا ہے ہمارے چکچو ہے نیتر ہے تو اس دھرتی کے اوپر اس برمہان کے اوپر دیکھئے برمہان جو ہے اتل بیتل ستل تلاتل رساتل مہاتل سات تل نیچے اور بھور لوگ بھور لوگ سور لوگ مہر لوگ جنو لوگ تپو لوگ اور سات لوگ اوپر ہر جگہ جو تیس بہت مطلب اس کا جو تیس کا پورا پورا پربہو ہے پورے برمہان کے اندر اور پرتے پرتے Fantook کے اندر اور پرتے دیکتی کے اندر جو تیس کا پربہو ہے اس پورے برمہان میں دھاتو مول اور جیو تین ہی پردارت ہیں جس پہ جو تیس کا پورا پورا پربہو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب جوتیس کو لے کر بہت ساری بھرانتیاں بھی ہیں مطلب کہنا ہے کہ جوتیس جھوٹ ہے یا جوتیس ستھ ہے اس کا رہش کیا ہے دیکھئے جوتیس ایک دم ستھ ہے کیونکہ بہت سے سنت بھی میں دیکھ رہا ہوں آج کال جوتیس پہ بہت تپڑی کرتے ہیں کہ دیکھئے بھگوان کا یہ بھگت ہو گئے تو بہت بڑے بھکتی ایسا نہیں ہے بھگوان کرشنے گیتا میں خود کہا ہے کہ میں نچھتروں میں جوتیس ہوں تو اس کے آدھار پہ اگر کوئی جیسے سنت آج کال میں دیکھ رہا ہوں تپڑی کرتے ہیں جوتیس کچھ نہیں ہے نوگرہ کا کوئی پرہاو نہیں ہے کالجگ میں جو ہے گرہ ہی پردھانتا ہے اور جوتیس ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے ریسیوں نے اس کو بنایا ہے اور جوتیس کی اتپتی جو ہے بھگوان نارائن سے ہوئی ہے سمجھ گئے تو نارائن کیا ہے سوریہ پتا محبیاسو بسشتو تری پرازر یہ پرمپرہ انسار جوتیس ویدیا چلا آ رہی ہے اما لیجیے کہ ہم جو ہے نائنٹی ایٹ سے جوتیس میں پرکٹیس کر رہے ہیں پرتیک پردیس میں ہمارا ہے آپیس ہے جمہوں میں ہے دلی میں ہے مطلب انتیس پردیسوں میں سے لگ بھگ مان کے چلیے گی پندر پردیس میں ہمارا آپیس ہے اور نائنٹی ایٹ سے میں پرکٹیس کر رہا ہوں تو جب تک بیکٹی کا ٹائم صحیح چلتا رہتا ہے تو جوتیس صحیح ہے اور جیسے اس کا ٹائم خراب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جوتیس کونڈلی خراب ہے تو ایسا نہیں ہے میرا کہنے اکتات پر ہے کہ جوتیس ایک دم ست ہے اور مانو جیون پر اس کا پورا 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 پرباہ ہوتا ہے جوتیس ہے کیا چیز آپ کے پراربد سنچیت پراربد کریمار آپ نے جو کرم کیا ہے پورو جن میں سنچیت پراربد اور کریمار پراربد جو ملنے والا ہے کریمار آپ جو کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کے ساتھ غلط ہونا ہے وہی جوتیس ہے جوتیس آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کا گرہشتیتی خراب چل لے تو اس کے اوپر آپ کے جیون پر کائسا پرواؤ رہے گا تو وہ جوتیس پہ یہی ایک ہم نے دیکھا یا تک انبھو کیا ہے کہ اگر آپ کی کونڈلی میں خراب جسائیں چل رہی ہیں تو آپ اس کا اپاہ کرائیے بھگوان کا بھجن کریے یا مہامرتنجے کا جاب کریے جس سے آپ کو بھی سیس لاب ہوگا جوتیس اور کونڈلی میں آپس میں کیا سمبند ہے اور یہ عام جنمانش پر کیا پرواؤ پڑتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو کرنا چاہیے دیکھئے جوتیس اور کونڈلی ایک ہی بھی سی ہے اور اس میں جوتیس میں جو ہے انیک انیک بشائے اور ہیں جیسے کوئی جو ہے فریس ریڈر ہے کوئی انک جوتیس ہے دیکھئے مگر جوتیس میں تین ہی سیدھانت ہیں سیدھان سنگیتہ ہورا روپس کا نتریاک مکم ویدس نرولم چکچو جوتیس ساستر مسلم مکم تو اس میں کیا ہے سیدھان سنگیتہ ہورا تو ہورا جو ہے وہ بیکتی کے بارے میں بتاتا ہے کہ بیکتی کے جیون میں اچھا یا بورا کیسا سمجھ چل رہا ہے اگر آپ کا اچھا ٹائم چل رہے گا تو کوئی بھی بیکتی نہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور نہ ہی وکیل پاس جائے گا نہ تو جوتیس پاس جائے گا اگر اس کا بورا وقت چل رہا ہے تو جوتیس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کون سا مہادرسہ چل رہا ہے اور کس کے کارن بیکتی کو سمجھ چل رہا ہے اور یہ سمجھ چل رہی ہے تو بینہ کونڈلی دیکھیں پتا لگ جائے گا کہ بیکتی کو سمجھ چل رہا ہے مطلب کونڈلی دیکھنے سے پتا لگ جائے کہ بیکتی نہ بتائے ہم کو کہ ہم کو کیا سمجھے آئے جوتی سے ایسی ویدیا ہے اگر آپ نے ادھیان کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں سب کو جان سکتے ہیں ٹھیک ہے گروہ جی آپ بہت ہی ویدوان اور بہت ہی جانے مانے پرشد جو اتشا چارے ہیں دیش سے لے کر دنیا تک آپ کا نام ہے اور کئی آپ نے ایسی بھوش بانیاں بھی کی ہیں تو کیا آپ تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے درشکوں کو کہ کس کس لوگ یا کن کن طرح کے چھتروں میں آپ نے بھوش بانیاں کی دیکھئے میں تو لگ بھگ کافی دن سے جوتیس پہ ہی بشیش ادھیان کر کے کام کر رہا ہوں اور میں نے پہلی بھوش بانیاں کیا تھا 2013 میں جب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے پہلے ہم کافی لوگ بیٹھے تھے تو میں نے وہاں پہ بولا تھا کہ دیکھئے بھائی اس سمیں جو کانگریس پالٹی کا جو ہے دھنو لگنا ہے اور بی جے پی کا جو ہے میتھون لگنا ہے اور ورطمان سمیں میں جو کانگریس کا پالٹی کے امہاد سا چل رہا ہے اور بی جے پی کے رسا چل رہا تھا تو اس سمیں جو میں نے بھوش بانیاں کیا تو اکھارتہ سہی اترہا تھا اور اس سمیں میں چھوٹے موٹے چینل پہ آتا تھا میں دلی میں رہتا تھا تو وہ بھوش بانیاں ایک دن کو لے کر کے میں نے کیا تھا تو وہ بھی بھوش بانیاں ہمارے ایک جم سٹھی کے آئی تھی اور اس کے پہلے میں دوہجار آٹھ میں کہ ہم کائلہ سانان جی کے پاس تھے کائلہ سانان جی جو گروہ ہے سپا کے پالٹی کے تو ان کے پاس تھا تو انہوں نے بولا تو عبیش جی آنے والے سمیں میں اتر پردیس میں کس کا سرکار بنے گی دوہجار آٹھ کی بات ہے تو اس سمیں ہم نے بولا تھا کہ سپا کی سرکار بنے کیونکہ اس میں مائیواتی گورنمنٹ چل رہا تھا تو ہم نے کونڈلی دیکھا تو ہم نے بولا گردی ہم کو لگتا ہے کہ سپا کی سرکار بنے گی تو اور ورتبان میں میں نے جو تتکال ابھی آئی پیل کا یو کرکیٹ چل رہا تھا تو ہم نے بولا تھا کافی دن پہلے کی ایک بہن ہم نے ویڈیو بنایا تھا تو ہم نے بولا تھا کہ یہ جو ورلڈ کپ ہے آئی پیل کا یہ مہندر سنگھ دھونی کو ملے گا ابھی حال میں بارہ راشیاں ہیں بارہ راشیوں میں میس راشی کا کیا چلا ہے دیکھئے میس راشی بارہ راشی ہیں اور نوگرہ ہیں بارہ راشیاں اور نوگرہ میں اور ایک راشی میں جیسے میس لگن ہے تو میس لگن میں بہت کئی پرکار کی راجیوگ بنتے ہیں دیکھئے میس لگن ایسا ایک لگن ہے اور تولہ لگنے کا ایسا لگن ہے اور کرک لگنے کا ایسا لگن ہے اور مکر لگنے کا ایسا لگن ہے کہ اس میں جو ہے اکچھر سے کئی پرکار کے راجیوگ بنتے ہیں جیسے روچک یوگ بنتا ہے ہنس یوگ بنتا ہے سس یوگ بنتا ہے اور مالب یوگ بنتا ہے چار پرکار کے پنچ مہا پروس راجیوگوں میں چار پرکار کے مہا راجیوگ جو ہے میش لگنے میں ہی بنتے ہیں تو ماللی جی اگر آپ کا میش لگن ہے کسی بھی جاتک کا میش لگن ہے تو سرپرثم جو ہے میش لگن کا سوامی منگل ہوتا ہے اور منگل جو ہے دیکھا جائے جیسے مالی جی ہمارے پاس کافی لوگ آئے بولے گروہ جی ہمارا میش لگن ہے تو ہمارا بھاگودے کب ہوگا کہاں پہ ہم کو جواب ملے گا تو میش لگن کے لیے منگل اسٹمیس فلس لگنے سوگا مگر میش لگن جو راسی جو ہے وہ پورپ دیساتی جوزک ہوتی ہے پورپ دیسا کا کام کرتی ہے اور منگل جو ہے وہ دچھنٹسا کا سوامی مانا جاتا ہے دچھنٹسا میں بھاگودے بتایا جاتا ہے تو جو تیس میں کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ میش لگن کا پھل کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا منگل کا مہادثہ چلا ہے اگر آپ کا میش لگن ہے اور تو آپ منگل کا لگ بھگ چھے سال کا مہادثہ ہوتا ہے منگل کا مہادثہ میں آپ کو لگ بھگ چھے یا سات سال کا ہوتا ہے تو منگل کی مہادثہ جب آپ کے کونڈلیم چلے گا تو سمبھوتا ہے اگر آپ کا میش لگن ہے اور منگل کا محصہ چلا تو پھرشٹ میں آپ کو لگ بھگ ساڑھے تین سال آپ کو تھوڑا سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ساڑھے تین سال آپ کو بہت ہی جبرجست راجیو پردان کرے گا منگل کیونکہ منگل لگنے اس پلسٹ اشٹ میں سونے کے ناتے تھوڑا سا آپ کو ہانی بھی کرے گا اگر اسی میش لگن میں آپ کا سوری اور منگل دونوں بیٹھے ہوں گے تو ایک بہت بڑا راجیو اتپن کرے گا اسی میش لگن میں ہی لگن میں ہی اگر آپ کا سوری منگل سنی بیٹھا ہوگا تو اور رہو بیٹھا ہوگا پورا راجیو آپ کا بھنگ کر سکتا ہے تو کونڈلی میں کیا ہے کہ ایک لگن میں کئی ہجار پرکار کی یوگ بنتے ہیں جوتیس میں اس کا بیاکشہ کر پانا بڑا مشکل ہے جب تب بیکتی کی کونڈلی سامنے نے آئے بیکتی سامنے نے آئے تو اس پہ زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوتا پرنت اگر میش لگن ہے اور شکر کا محصہ چل رہا ہے تو شکر آپ کا پرول مارک ہوگا جنم کونڈلی کے آدھار پر جیسے ہی شکر کا محصہ آپ کے میش لگن میں شروع ہو تو آپ تدکال درگا سبتتی کے پاڑ کرنا شروع کر دیں یا تو مہامرتنجے کے پاڑ کرنا شروع کر دیں یا تو جو ہے آپ جو ہے لچمی سکت کا پاڑ کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کو بسیش لاب ہوگا مگر ایک بات ہو رہا ہے اگر میش لگنے ہیں اور آپ کا شکر کا محصہ چل رہا ہے تو آپ کو نوکری بھی چھٹے بھاو کا دسم بھاو سے ہے اور دوتی بھاو سے بسیش نوکری بھی دیکھی جاتی ہے آئی ایس پیسی ایس یا جو ان کا ٹرانسفر پوشٹنگ ہوتا اسی بھاو سے دیکھا جاتا ہے اگر راجنیتہ ہے تو اس کا بھی راجنیتہ کتنے پاور تک جائے گا وہ منتری بنے گا مکمنتری بنے گا پردان بنے گا کیا بنے گا وہ میش لگن سے اور اس کے منگل کے پرواہ سے پتہ لگ جائے گا جیسے تولہ راشی ہے تو تولہ راشو والوں کے لیے کیا ہے مطلب ابھی ان کا سمیں تولہ راشو والوں کے لیے ٹھیک چلنا ہے یا گرہ دشا نہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ٹھیک ہے تو ان کو کیا اپائے کرنا چاہیے دیکھیں تولہ جس جاتک کا تولہ لگن ہوگا تولہ راشی کا سوامی سکر ہے سکر آج کے ٹائم پہ جو ہے کرم چھتر میں منگل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں منگل جو ہے نیچ کا بیٹھا ہوا ہے اور تولہ لگن کے حساب سے سنی راجیو کارک ہوتا ہے سنی جو ہے پنچمستان بیٹھے ہوئے ہیں تو تولہ راشی والوں کے لیے جو ہے یہ جو سمیں ورطمان چل رہا ہے یہ بہت ہی مہتپونڈ رہے گا کار چھتر میں جو ہے سفلتہ ملے گی اپنے سے اچھے سچا اچھے لوگ جو ہوں گے اپنے سے جو بڑے لوگ ہوں گے ان کا پورا پورا سممان پرابت ہوگا گھر میں کوئی مانگلی کار ہوگا مگر کسی کے سواست خراب ہونے کی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے یا خود کے سواست پر تھوڑا سا دھیان دینے کیونکہ تولہ لگن راشی جو ہے لگ بھگ 45 دن سے ڈشٹر چل رہی تھی جو کہ لگ بھگ 20 جون سے ایک دم ٹھیک ہو جائے گا تو ہم کو لگتا تولہ راشی یا تولہ لگن مالوں کے لیے جو سمیں رہے گا بہت ہی مہتپونڈ رہے گا اور سب سے اچھا بات یہ ہے کہ دو دھائی سال ان کے کیریئر میں بہت جورجست بدلاؤ ہوگا اور ایک اچھا اگر ان کا کار نہیں چل رہا ہوگا تو کہیں کہیں ان کا جو ہے کار اچھا ہوگا اور پرموشن ہوگا یا نوکری تیاری میں اور زیادہ سفلتہ پرابت ہوگی کیا اپائے کرنا چاہیے یا کس طرح کے پوجا پارٹن ہو کرنا چاہیے دیکھئے اگر تولہ راشی یا تولہ لگن ہے تو گوچر میں جو اسٹیتی بنی ہوئی ہے کہ ستتم بھاو کو سنی جو ہے ترتی درشتی سے دیکھ رہے ستتم بھاو میں میش راشی بیٹھا ہوا ہے تو تولہ راشی والوں کے لیے جو ہے دو تین بھاو جو ہے تھوڑا سا پیڑیت ہوں گے ایک تو ان کے گلے میں یا کٹم پریوار میں تھوڑا سمسیا ہو سکتا ہے کیونکہ کٹم بھاو کو سنی دیکھ رہے ہیں دستم درشتی سے اور ترتی درشتی سے سنی جو ہے ستتم بھاوز کو دیکھ رہے ہیں تو پتنی سے سماند یا پتنی کا سواف تھوڑا خراب ہو سکتا ہے سنی مہراج جو ہے لاب کو دیکھ رہے ہیں تو لاب کسی پرکار سے تولہ راشی والوں کے لیے لاب بنتا رہے گا لاب ہوتا رہے گا اگر تناو جرور رہے گا ہم نے جو جو چھیتر کہا ہے یا تو پتنی کو پرابلم کر سکتا ہے سنی پنچم بیٹھا ہو سنطان باؤں سنطان سے سماندی چنٹیاں دے سکتا ہے یا تو پریوار میں جو ہے کسی نے کسی کی سمسیاں دے سکتا ہے اپنے گلے میں یا تو آنکھوں میں تھوڑا پرابلم کر سکتا ہے پرانتو اگر آپ جس جاتک کا تولہ لگن ہو تولہ راسی ہو تو او جیادہ تر جو ہے اگر او نمس شیوائے کا جاب کریں تو نشید طور پہ ان کو تاتکالت فائدہ ملے گا اگر اس سے نہیں ہو پا رہا ہے تو جو ہے گولر کا جڑ گولر کا جڑ اپنے رائی باجو میں سفید کپڑے میں یا گرین کپڑے میں بان لیں شکروار دن نشید طور پہ فائدہ ہوگا جی آپ کا بہت 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 دنیواد یہ تھے ہمارے ساتھ پنڈیتوں میں ساستری جی انہوں نے راشیوں کو لے کر سے لیتے رہیں گے درسکوں تک پہنچاتے رہیں گے کیمرامین رمن کے ساتھ راجس کمان نیوش ٹائم میڈیا لکھنو